اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عالم آپ دیکھ رو وائس و پراپٹی دوستو اس وقت میں مجود ہوں یار محمد سوسائٹی بارہ کو اسلام آباد میں اور یہ یار محمد سوسائٹی کی مین سٹریٹ ہے آج جو پلوٹ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں مناسب قیمت پہ کمرشل بھی پلوٹ ہے چند اور چند ریزیڈنشل پلوٹ اندر والی گلی میں بلکل شروع میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں تو آج کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو یہ مین روڈ ہے یار محمد کی اور یہ اس سیٹ پہ بنی گالا کی طرف جاری ہے اور دوستو یہ روڈ بتاتا چلو کہ یہ پکی ہو چکی ہے یہاں سے بنی گالا کا ڈسٹنس جو ہے وہ تقریبا ساڑھے تین سے چار کلومیٹر کی دوری پہ ہے اسی روڈ کے اوپر عمران خان صاحب کا گھر بھی ہے اور یہ روڈ جو ہے دوستو یہ اس سیٹ پہ سملی ڈیم روڈ کی طرف جاری ہے جس کے اوپر کانے پینے کی دکانے بھی ہے پبلک ٹر ٹرانسپورٹ بھی ہے بینک سکول کالیج بغیرہ بھی ہے تو اس سیٹ پہ یہ سوسائیٹی دکاتا چلو یہ ساری یار محمد سوسائیٹی ہے اور دوستو یہ روڈ جو ہے یہ فیوچر میں بڑی اچھی کمرشل ہونے کے امکانات ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بارکوں کو بنی گالا سے ملانے والی روڈ ہے دوستو پروجیکٹ کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہوں شروع میں اس بڑی روڈ کے اوپر ایک دو کمرشل پلوٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ کمرشل پلوٹ جو ہے دوستو اس میں ایک یہ کورنر کا پلوٹ آ رہا ہے جس کا فرنٹ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس بڑی روڈ کے اوپر اور دوسرا پلوٹ جو ہے دوستو یہ آگے اس کے ساتھ ہی ایڈجسنٹ ہی دوسرا پلوٹ بھی آتا ہے آپ یہ دونوں پلوٹ بھی مل کے ایک ساتھ خرید سکتے ہیں اور علیدہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں اور اندر والی گلی کا فرنٹ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس کے ساتھ والے پلوٹ پہ بہت ہی زبردست شاندار قسم کا سکول سٹارٹ ہو جان ہے یہاں پہ یہ سکول والے پلوٹ ہے تو آج کا ہمارا جو پروجیکٹ ہے دوستو اس کو یہ گلی بھی لگتی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں بیریئر لگا ہوا ہے اندر دوستو یہ جو سوسائٹی ہے یہ ویل مینٹین سوسائٹی ہے اس میں ڈس بین وغیرہ لگے ہوئے سٹریٹ لائٹیں لگنی ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آبادی بھی مسلسل سٹارٹ ہوگی ہے بڑے اچھے یہاں پہ گھر بن رہے ہیں اور اس کی یہ گلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مناسب سائز کی گلی ہے ڈرینی دوستو یہ جو سوسائٹی ہے یہ یار محمد سوسائٹی ہے اور اس کی چند انٹرنس ہے یہ والی انٹرنس پہ آج میں آپ کو اندر لے کر آیا ہوں تو پروجیکٹ پہ میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اب آپ کے ساتھ چوٹے پلوٹ بھی شیئر کروں گا لیکن سب سے پہلے آپ کو دکھاتا چلوں یہ جو کارنر پلوٹ ہے دوستو اس کو یہ والی گلی بھی لگتی ہے بہت بڑا فرنٹ اس گلی کے اوپر بھی ہے تو یہ آئیڈیال قسم کا پلوٹ ہے اب میں آپ کو ریزیڈنشل چوٹے پلوٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور اس گلی میں آپ دیکھ سکتے ہیں شروع میں یہاں پہ بہت سارے گھر بننا شروع ہو چکے اور جو ریزیڈنشل پلوٹ میں آج آپ کے لیے لے کر آیا ہوں اس میں دوستو ایک پلوٹ اس گلی کے بلکل ٹکر میں آتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ مدلے کا آپ کو پلوٹ مل سکتا ہے جس کا فرنٹ اس گلی میں پچیس فٹ ہے اور لنگ جو ہے اس کی پینتھالیس فٹ بنتی ہے تو یہ بھی بڑا اچھا پلوٹ ہے جس کا فیز جو ہے دوستو اس سائ سائٹ کا بنے گا بنی گا الوالی سائٹ کا اور اندر میں آپ کو لے کر جاتا ہوں اندر بھی یہاں پہ چند پلوٹ ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ شروع کی لوکیشن ہے مین کمرشل روڈ کے ساتھ کی لوکیشن ہے اور یہاں پہ کانے پینے کی دکانے پیدل کی دوری پہ اس کے علاوہ یہ بہت بڑی پاک ترک مسجد بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو اندر والی گلی میں میں آ چکا ہوں اور دوستو اس لوکیشن کے قریب قریب اس سائٹ پہ یونیورسٹی ٹاؤن ہے یہ پاڑی کے ساتھ ہی اور اس سائٹ پہ یہ جو آپ کو نظر آ رہے گر یہ سپرنگ ویلی ہے گرین ویلی ہے تو بنی گالا کے بھی یہ قریب ہے بارکوں کے بھی یہ قریب لوکیشن آتی ہے اور اس کو لوگ بنی گالا بھی بنا کے بیشتے ہیں کیونکہ یہ ایڈجسنٹ ہی بنی گالا کے تو دوستو اس وقت میں دوسرے پروجیکٹ پہ آ چکا ہوں اور اس پلوٹنگ میں دوستو دو چار پلوٹ ہمارے پاس پڑے ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو میں بہت ہی مناسب قیمت میں دلوا سکتا ہوں آئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پانچ مرلے کا پلوٹ آپ کو مل سکتا ہے جس کا فیض دوستو مری بنے گا اس سائٹ کا اور تیسرا جو پلوٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا دوستو یہ یار محمد سوسائٹی جو ہے بہت ہی خوبصورت سوسائٹی ہے اس حوالے سے اگر آپ اس کی مینٹیننس دیکھیں اور اس میں آپ کام دیکھیں تو بہت ہی زبردست مینٹین سوسائٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے اور اس کو آنے کے لیے دوستو آپ مین بارہ کو بازار سے بھی آ سکتے ہیں اور دوسرا جو ر راستہ اس کو لگتا ہے وہ بنی گالا عمران خان چوک سے بھی لگتا ہے بکن ہاؤس والی جو گلی ہے وہ بھی اس کو لگتی ہے اور دوستو آپ اگر پارک یو سوسائٹی سے آتے ہیں تو وہاں سے بھی ایک تیسرا راستہ اس کو لگتا ہے اور یہ بڑا خوبصورت پہاڑوں کا ویو بنتا ہے یہاں سے یہ لائف ٹائم یہ ویو رہے گا بوٹینیکل گارڈن ہے انٹرنیشنل زو یہاں پہ بننا ہے اور دوستو جو لاس والے پروجیکٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وہ دو پروجیکٹ ہے دوستو دونوں ہی کارنر ہے جس میں ایک یہ پلوٹ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو یہ والی بڑی گلی بھی لگتی ہے اور دوسری جو گلی لگتی ہے وہ یہ والی لگتی ہے تو اینڈ میں جو پلوٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی آئیڈیال قسم کا پلوٹ ہے کارنر پلوٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اور یہاں پہ تمام تر سہولیات موجود ہے جس میں بجلی ہے سٹریٹ لائٹیں ہیں ڈزبین وغیرہ ہیں مینول وغیرہ اس کے علاوہ پانی کے لی یہ بور کا بھی لوگ استعمال کرتے ہیں سیملی ٹیم کا بھی لوگوں نے لگایا ہوئے تو اس وقت میں آخری پروجیکٹ پہ آ چکا ہوں آخری جو ہمارا پروجیکٹ ہے دوستو وہ یہ والا پلوٹ ہے جو اس بڑی گلی میں بھی اس کا فرنٹ لگتا ہے اور اس کے ساتھ جو دوسرا فرنٹ ہے وہ دوستو یہ والا فرنٹ لگتا ہے تو یہ جتنے بھی پلوٹ میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بہت ہی زبردست آئیڈیال لوکیشن پہ خوبصورت پلوٹ ہے کارنر بھی ہے اس میں نون کارنر بھی ہے کمرشل پلوٹ بھی آپ نے دیکھ لی ہے یہ والا کارنر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں مالکان جو اس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ بتانے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسنات یہ تو لائک کریں اس کے علاوہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں سکرین پہ میرے نمبر نظر آ رہوں گے آپ کال کر کے بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور انہی نمبروں پہ وٹسپ بھی موجود ہے آپ وٹسپ بھی رابطہ کر سکتے ہیں د انشاءاللہ یہ میرا چیلنج ہے آپ کے ساتھ کے اس لوکیشن پہ سب سے کم قیمت پہ ہم آپ کو پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ جو پلوٹ ہے ریزیڈنچل پلوٹ دوستو اس میں جو کارنر والے پلوٹ ہے اس کے مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں پانچ لاک روپے مرلہ اور ریزیڈنچل پلوٹ پانچ لاک روپے مرلہ ڈیمانڈ ہے اور جس میں آپ کو میں نے شروع میں کمرشل پلوٹ دکھائیں اس کے مالکان ڈیمانڈ کر رہے ہیں ساڑھے چھائے لاک روپے مرلہ انشاءاللہ ریٹ میں کمی بیشی ہو جائے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ